ہم نہ تو پولیس والوں سے تصادم چاہتے ہیں نہ انتظامیہ سے تصادم چاہتے ہیں جو بھی لائنڈ آرڈر سیچویشن ہو چاہے وہ جس قسم کی بھی ہو تو اس میں ڈیفنیٹلی انٹی رائٹ کا ایک رول ہوتا ہے ہم نے پندرہ ملین مارچ کیے ہم جہاں بھی پروگرام کرتے ہیں پہلے اپنا سیکورٹی پلان بناتے ہیں پہ وہاں کے انتظامیہ ڈی آئی جی ایس پی ڈی ایس پی ساروں کے ساتھ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو اپنا سیکورٹی پلان ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نہیں یہ تو دیکھیں اس طرح تو چیلنجز آتے رہتے ہیں پیچھے آپ دیکھیں ایک مہینے سے تو ڈاکٹرز کی سٹرائکز وغیرہ چل رہی ہیں اس طرح یہ اور بھی یہاں کبھی ٹیچرز ہیں ڈیفرنٹ مہیکموں کی سٹرائکز وغیرہ چلتی رہتی ہیں تو یہ کوئی ایسا سپیسیفک ٹارگٹنگ نہیں ہے یہ ہماری روٹین کی کیونکہ اب ذرا موسم اچھا ہو گئے تو یہ سیزن ہمارا ایک ایسا ہے کہ جو ایڈکوٹ ٹیمپریچر اور آرام سے ہم ان کے ریفریشر کورسز کرا سکتے ہیں ملین مارس سے پہلے ایک روز پہلے ہم انسار اسلام کی ریلی نکالتے ہیں جو سینکرو کی تعداد میں ہوتے ہیں وہاں کے پروگرام کی مناسبت سے کہیں بھی شیشہ نہیں ٹوٹا یہ سارے پروگرامات یہ سارے کینٹرول ان سارے پروگراموں کو پر امن بنانا یہ ہے اس سے پہلے یہی جو برسر اقتدار قوت ہے انہیں انہیں ایک سو چپیس دن خدر نہ کیا پی ٹی وی پہ حملہ ہوا پولیس والوں کو زودہ کوب کیا ان کو مارا ازادی مارچ بھی ہم پر امن طریقے سے کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہمارے طرف سے سارے ادارے پر امن رہے ہیں ہم کسی طرح بھی تصادم نہیں کرنا چاہتے سرکاری املاک عوامی املاک یہ ہمارے سارے ہمارے امانت ہیں جو بھی لائنڈ آرڈر سیچویشن ہو چاہے وہ جس قسم کی بھی ہو تو اس میں ڈیفینٹلی انٹی رائٹ کا ایک رول ہوتا ہے تو اس میں وہ بلکل یہ اسپیکٹ یہ کور کریں گے جہاں بھی ہم نے ریفریشر کورس کرا کے ان کو آپریشنل ڈیوٹی کے لیے اتا رہے تو ہمارے ریزلٹس ہنڈر پرسنٹ کے قریب آئے ہیں اور جہاں پہ ریفریشر کورسز نہیں تھے تو وہاں پہ we have failed in so many موسیقی